بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بہت فائدے ہیں ایک تو یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بہت ہی فائدے مند ہے کیونکہ ہمارے آقا نے اونٹنی کا دودھ پیا اونٹ کا گوشت کھایا اونٹ کی سواری کی اور ہمیں یہ آقا کی نسبت سے اونٹنی کا دودھ پینا چاہیے اور اس کا گوشت بھی کھانا چاہیے یہ جگی واس بتا رہے ہیں کہ یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو آج ہم آپ کو فریش کیمل ملک کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں آپ کو خانہ بدوش فیملی کے جو سربراہ ہیں ان سے ملواتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اونٹ کہاں سے لے کے آئے ہیں اور یہ روزانہ کتنا دودھ اور کس بھاؤ سے یہ دودھ بیچ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے جی؟ میں نے کلو کلو بھائی یہ بتائیے آپ کے پاس ٹوٹل کتنی اونٹنی ہیں جو دودھ دیتی ہیں چاہ تین اونٹنی دودھ دیتی ہیں ماشاءاللہ تین اونٹنی ہیں ان کے پاس ہیں جو کہ دودھ دیتی ہیں اور ایک اونٹنی تقریباً کتنے کلو دودھ دیتی ہیں؟ دودھ دیتی ہیں یہ پانچ چھے سات کلو تک ماشاءاللہ ایک دن میں پانچ سے سات کلو تک ایک اونٹنی یعنی جس کو یہ اپنی مادری زبان میں ڈاچی بولتے ہیں ایک ڈاچی پانچ سے سات کلو روزانہ دودھ دیتی ہے تو یہ آپ لوگ کتنے دن سے یہاں بکھر میں سٹیر کر کے آئے ہیں؟ یہ جی بات دیڑے دن ساڑھے پہ آئے گئے ہفتہ دس دن ہم ملدوری کرنی ہے سانو پتے پتے لفدے رہے دودھ بکڑا رہے سے بیٹھے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اونٹوں کی خوراک ملتی رہتی ہے دودھ بکتا رہتا ہے تو ہم اس شہر میں سٹے کر لیتے ہیں جب دودھ بکنا کم ہو جاتا ہے خوراک نہیں ملتی تو پھر ہم دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں تقریباً آپ کے چار ساں چار لوگ آئے ہوئے ہیں تو چار لوگوں میں لیڈی جیٹ کٹھے ہیں ماشاء اللہ تو یہ آپ ایک دن میں تقریباً کتنا دودھ بیچ لیتے ہیں ایک دن میں تقریباً پنگرہ سولہ سو روپے کا دودھ یہ لوگ بیچ لیتے ہیں جس سے ان کے گھر کا گزر بسر ہو جاتا ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کون سے علاقے سے آئے ہیں یہ بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور جھنگ اور فیصلہ باد کے درمیان ان کے گاؤں آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے امیدان کے کئی منی اتنے زین لیڈا تھوڑا پینڈ ہے ہاں پینڈا نائبی ہے فیصلہ باد ساتھا شہر ہی فیصلہ باد پینڈ یہ بار فیصلہ باد ہے نا فیصلہ باد شہر دے بیچ آگیا پینڈوں دنسی دو سو اٹھارہ اچھا اور شہر دے بیچ آگیا فیصلہ باد ہی ہو فیصلہ باد کے ساتھ دو سو اٹھارہ گاؤں ہیں جو کہ اب شہر کی عبادی میں ہی آگیا ہے تھوڑا سا ہمیں اونٹوں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ اونٹ کتنی عمر میں دودھ دینا شروع کرتی ہے جو اونٹ نہیں ہوتی جیسے یہ ڈاچی بولتے آپ نے ڈاچی تین سال تو رکھ کے نا تو چار سال دی داچی ہوئے کے پھر وہ سو جائے ٹھیک ٹھیک تین سال کی آس ہوئے گی چوتھے سال کے سو جائے گی سال پورا دودھ دے جی کلو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک جو اونٹنی ہے وہ تقریباً تین سے چار سال میں جوان ہونے کے بعد جب وہ بچہ دیتی ہے تو پھر اس کا دودھ جو ہے پینے کے قابل ہوتا ہے یہ جو اس کے دودھ کی جو بولی ہوتی جو شروع شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بولی بھی کتنے دن تین سال تو بات جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تین سال تو بات جدو اپنا بچہ بچی کرا نالا ہوندہ نا کہ اپنا ان پیدے بار جو سون آلی ہونی ہے اگر انہیں آس ہو رہی ہے تین سال دی ہووے تک چوتھے سال تین سال لگ جائے گی چوتھے سال سو جائے گی چوتھے سال پھر ڈیڑھ سال دودھ پلا جائے گی آپ کا نام کیا ہے غلام حسین بھائی غلام حسین یہ بتاؤ یہ جو اونٹنی ہے اس کی کتنی عمر ہے اس کی پانچ سال ہے یہ پانچ سال عمر ہے یہ کتنے بچے دے چکی ہے یہ دوسرا ہونے نے دینا ہے کہ دے چکی پہلے ایک بچہ دیا اس نے تو آپ کتنے عرصے کے بعد دوسرا بچہ دے انہیں پانچ سال سال مینیاباد نے سونا ہے اچھا اور یہ جو ہے یہ توٹی والی توٹی والی جڑی دو تین سوے سوگی ہے وہ والی یعنی تین دفعہ وہ بچے دے چکی ہے اب یہ جو بچہ ہے یہ کتنے ہے اس کا تیسرا بچہ ہے اس کی کتنی عمر ہے اس کی چھے مینے یہ چھے مہا کا بچہ ہے یہ اب اونٹ ہے یا اونٹنی ہے یہ بھی اونٹنی ہے تو یہ کتنے عرصے میں مقصد ہے جوان ہو کے دودھ دینے کے قابل ہو جائے گی ایک تین سال کے بچے چھے مک recipiye ہے چھے مغیر haut یعنی کہ چار سال کے بعد یہ بچہ ہے چھے مہاں تو آپ کے پاس کتنی اونٹنی ہے ٹوٹل چہار چہار اونٹنی ہے موسیقی 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 موسیقی